بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فباد چہدری کی گرفتاری کے بعد اب تک کا سب سے بڑا ریسپونس یا کہہ نے سب سے بڑا جواب سامنے آیا ہے یہ کسی ان کے رشتدار یا کسی فیملی میمبر کے طرف سے اور نہ ہی کسی ان کے تحریک انصاف کے رہنماں کے طرف سے آیا ہے بلکہ یہ ایک انتہائی موتبر صحافی ہیں جنہوں نے اتنا سخت جواب دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر عدالتیں صدر خاموش رہیں تو بہت جلد عوام ان کو گربانٹ سے پکڑ کر گھسیٹیں گے یہ صحافی کون ہے اور انہوں نے مزید ٹویٹ سے کیا کیے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں انصاف کا دوہرہ میار چل رہا ہے ایک طرف تو اگر آپ شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کے رشتدار ہیں یا ان سے آپ کا کوئی سیاسی تعلق بھی ہے تو آپ کو انصاف ملے گا دیر یا دیر آپ کو لیکن انصاف ضرور ملے گا جبکہ دوسری جانب اگر آپ عام پاکستانی ہیں یا پاکستان طریقے انصاف سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو انصاف کے تقاضی پورے ہوتے ہو نہیں دکھائیں دیں گے ابھی آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر کیپٹن ریٹائر سفدر کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے اس میں وہ ججز پر تنقید کرتے ہیں نواز شفت کی جو ناہلی ہے اس کا ذمہ دار ججز کو ٹھہراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو خراب کرنے میں ججز نے ہی کلیندی کردار ادا کیا ہے آپ درہ یہ کیپٹن ریٹائر سفدر کا کلپ دیکھیں ایسی کردار کیاری ادالتوں کی اسٹری میں گزرے ہیں جیسے جسس منیر تھا جسس ارشاد تھا اور وہ لوگ جنہوں نے زفکار علی بٹو کو پھانسی دی اور آج اس ملک کو اس نیج پہ بچایا گیا وہ پانامہ کے اندرون خانہ دبے ہوئے لیٹ پیٹ ججز کی وجہ سے آج یہ ملک یہاں تک پہنچا ہے ہماری ادالتوں نے کبھی بھی ہمیں سیاست دانوں کو یا ریاست کو بچانے کی کوشش نہیں کی انہوں نے اپنی پینچن بچانے کی کوشش کی ہے چند ججز جو نے اس تمام آلہ ادالتوں کے اور سپریم کورٹ کے ججزوں کو بدنامی دی ہے اس میں ساکر نصار کی قروف ہے جسس منیر کا ہے جسس ارشاد کا ہے یہ مارک شلاؤں کو انڈورس کون کرتا تھا ناظرین اکرام آپ نے ایک کلیپ دیکھا کیپٹن اٹائر سفدر کا آپ خود فیصلہ کریں کیا فواد چہدری اور کیپٹن اٹائر سفدر یہ ان دونوں کا ایک جیسا جرم ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ فواد چہدری نے کیپٹن اٹائر سفدر سے زیادہ سخت باتیں کی ہیں اپنے اداروں کو بدنام کیا ہے آپ نے یہ خود فیصلہ کرنا ہے جبکہ آپ دیکھا جائے فواد چہدری کی گرفتاری کے بعد ابنان خان نے اتنا کوئی سخت ریسپونس نہیں دیا حالانکہ انہیں یہ ریسپونس دینا چاہیے تھا جیسے کہ ڈکٹر شہباز گل کی گرفتاری پر دیا تھا ناظرین اکرام جبکہ پاکستان کے انتہائی سینر صحافی حامر متین نے دو ٹویٹس کی ہیں ایک ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آزم سواتی اور اس کے بعد ڈکٹر شہباز گل کے ساتھ جسمانی ریمان میں کیا کیا گیا ان پر تشدد کیا گیا آپ کے سامنے وہ ساری صورتحال ہے لیکن پھر بھی ججز نے فواز چہدی کو جسمانی ریمان پر جانے دیا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی سخت ارفاظ استعمال کی ہیں ججز کے لیے عدلیہ کے لیے کہ اگر انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوئے تو افتقال چہدی کی طرح عبام آپ کو گریبان سے پکڑ گسیٹیں گی جبکہ اگر دیکھا جائے گا تو دوسرا ٹویٹ انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ فواز چہدی کی گرفتاری کا مقصد صرف صرف پاکستان تحریک انصاف اور فواز چہدی کو ڈانا دھمکانا تھا اور ساتھ ہی عبام کو پریش رائز کرنا تھا کہ اب تحریک انصاف کا کوئی مستقبل نہیں ہے حالانکہ آپ دیکھیں کہ فواز چہدی کی گرفتاری کے بعد وہ مزید پورا زم دکھائے دیئے ہیں وہ انہوں نے وکٹری کا نشان بنائے ہیں وہ سمائل پاس کر رہے ہیں عمران خان بھی مطمئن نظر آ رہے ہیں عبام اس سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑ رہی ہے عمران خان کے ساتھ جڑ رہی ہے اب دیکھیں زمان پار کے باہر اب دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں کارکونا جمع ہو جئے ہیں یعنی کہہ لیں کہ مزید ان کو مقبولیت ملی ہے آپ کے اس فیصلے سے اور ساتھ ہی عامر مطیر صاحب نے اپنے ٹویٹ میں یہ ایک سوالیہ نشان چھوڑا ہے یہ سوالیہ نشان کس کے لیے یہ آپ بہتر سمجھے گئے انہیں سوالی نشان یہ چھوڑا ہے کہ فباد چہوڑی کی گرفتاری سے کیا آپ انہیں دراست سکے ہیں جبکہ ڈوکٹر آریف حلوی کی عمران خان سے زمان پار کے ملاقات ہوئی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر سیاسی جو کشیدگی بڑھ رہی ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ ملاقات ہوئی ہے بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس ملاقات کے کیا سمراد نکلتے ہیں اس کے لیے یہ کتن ہمیں تھوڑا سا انتظار ہی کرنا ہوگا